اور انگاباد میں پینے کی پانی کو لے کر قلت ہے لوگ کوسو دور سے پانی لانے کو ویوست ہیں اور ادھیکاری ایسی کی ہوا خاند لے رہے ہیں بیہار سرکار دوارہ لی گئی سنکلپ جس سساشن بابو دوارہ دوہجار اٹھارہ میں لیا گیا تھا نلجل یوجنا کے مادھیم سے ہر گھر کو دوہجار بائیس تک نل کا جل پہنچانے کی بات کہی گئی تھی لیکن آج سارے دعوے بے بنیاد نجر آ رہے ہیں بیہار سرکار کچھ سہر گاؤں کے بارڈ میں نلجل یوجنا کے مادھیم سے بورنگ کروانے اور پانی ٹنکی بنوانے کے لیے راسی تو جرور اپلبد کرائی تھی لیکن بھرست ادھیکاریوں کی لاپروہی سے راسی بھرست اچار کی بھینٹ چڑھتے دکھ رہا ہے کیونکہ کئی جگہوں پر نلجل یوجنا کے مادھیم سے پانی ٹنکی تو بنی ہے لیکن اس میں پانی نہیں آ رہی بھرست اچھا بگل میں سو ندی ہے یہاں سے تقریباً سو میٹر کے ڈسٹنس پہ سو ندی ہے اور پھر بھی یہاں کے لوگوں کو پینے کا پانی تک کا دکھت ہو رہا ہے یا کلت ہو رہا ہے اس کا کارن کیا ہے پیوے پھوڑ کرتے جا رہا ہے پھر کوئی لگا نہیں رہا ہے اس کے چلتے ہو تو مسیح ہے پانی کا کتنے نمبر وارڈ ہے یہ وارڈ نمبر دو ہو رہا ہے ہر روز کتنے ٹنکر پانی پہنچواتے ہیں پورے باروں میں اور انگاباد کے دیو تھانا چھتر میں ایک شادی سمارو میں مچھلی چاول کھانے کے بعد چالیس لوگ بیمار ہو گئے سبھی کو پاس کے سمودائک سواست کی اندر میں بھرتی کر آیا گیا جہاں سب کا علاج کیا جا رہا ہے ڈاکٹر پردیب کمار نے بتایا کہ تقریباً دو بجے کے بعد مریجوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا انہوں نے یہ ابھی بتایا کہ سبھی لوگ شادی شمارو میں بارات گئے تھے جہاں مچھلی چھاول کھانے کے بعد لوگ فوڈ پوائزننگ کے سکار ہو گئے خانے کے بعد میں آپ نے کھانا چھلا کھانا میں تھا مچھلی مچھلی تو مچھلی بڑات تو راتی سے رہا بتاؤیا جو ہوتا ہاں گاڑ بس کھانا کے بعد باس کبھان لیکن جائسی گاؤں پہ پہنچا اور باس سب کے طبیعت خرام ہونے لگا پلٹی ہونے لگا پیٹ میں در دونے لگا سب ایک آیک کرتے 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 لاغ بھک کتے لوگ ہیں باس لاغ بھک کتے لوگ ہیں باس لاغ بھک تیس چالیس کار تیس چالیس لوگ ہیں باس آت کریب سوہ دو بجے کچھ لوگ آیا ہے ہمارے باس پہ ہم نے ایک طرح سادی روئے گئے تھے اور وہاں سے کھانا کھانے کے بعد میں لاغ بھک کتے لوگ آیا ہے پہلے جس روئے میں کنچا لوگ ہیں لیکن ان لوگوں نے کتے لوگ ہیں کہ یہ اور بھی لوگ ہیں جس کے بعد لگاتار بہت سارے لوگ آنا لگے تو کاریب ہمارے پاس ٹھارٹی نائن لوگ آئے ٹھارٹی نائن ٹھارٹی نائن پاس ہیتے جس میں سے لاغ بچ چھتے اور باقی ہیڈٹ ہیں تو میں کتے لوگ کا تھا لاغ بھک کتے لوگ کا تھا روہتاس پولیس نے دو آپ ہرن کرتا کے ساتھ آپ پرہیت ویوہ سہی پیتا پتر کو سکوشل برامت کر لیا ہے گھٹنا ڈہری نگر تھانا چھتر کے ہے روہتاس اس پی ونیت کمار نے بتایا کہ روہتاس جیلے کے ڈہری نگر تھانا اندرگت پالے روڈ ستھیت ایم ایس موٹرز کی مالک اکھتر حسین اور ان کے پتر آشیف رجا کے احفرن ماملے کا کھلاسہ ہوا ہے روہتاس پولیس کی ویسیس ٹیم اور اس ٹی ایف کے تقنیقی سہیوگ سے ابھرن کے ماسٹر مائنڈ اشوک ساہ اور اسوک ماسٹر کو ناسری گنج تھانا چھتر کے ہریہر گنج گاؤں سے گرفتار کیا گیا گرفتار ماسٹر مائنڈ اشوک ساہ اور اسوک ماسٹر نے پوچھتاچ کے کرم میں اپنی سملپتہ سویکار کر لی ہے اور اور ابھرن میں شامل انیس سہیوگیوں کے نام کا بھی کھلا سکیا ہے اس کے ساتھ ہی پولیش نے ابھرن میں سنلپ چھوٹو رام کو بھی ساسارا مفصل تھانا چھتر کے ساہپور گاؤں سے گرفتار کیا دو لوگ جو گرفتار ہوئے ان کا کنفیسنل سٹیٹمنٹ ہے شکرکتی بیان جو لوگ ریکوورڈ ہوئے ان کو ان لوگ بات کیے کونے ملا کہ اب تک جو ہم نے کی سمجھ بن پائی ہے کہ بارہ تیرے لوگ اس میں سامیل ہو سکتے ہیں تو ورطمان میں دو گرفتاریاں ہیں جیسے گرفتاری ہوگی ہم لوگ اس کو کو کروبریٹ کریں گے تو سمبغتہ ہو سکتا ہے کہ اور زیادہ ہم لوگ جو ہے ابھی اتتی کرن کے نزدیک پہنچیں گے کہ اس میں لوگ کوئی سامیل ہے انتراجی گروہ کوئی اس میں آیا تھا دیکھے اس میں ایک پڑوسی راج سے ایک کال آنے کا ایک اندل آیا تھا جگہ کا نام لے ناوچی اتنی کیونکہ وہاں بھی ان لوگ کی ٹیم کی ٹیم کر رہی ہے انتراجی یہ تو نہیں سمجھ میں آیا لیکن یہ لگا کی گمراہ کرنے کے لیے پڑوسی راج سے رنگ کیا گیا تھا کی پولیس کی ٹیم ڈائیوٹ ہو